موسیقی ایل ٹی وی ڈرائیونگ لیسنس کے حصول کیا طریقہ کار کیا ہے ای سائن ٹیسٹ سے لے کر ڈرائیونگ ٹیسٹ ٹرائی کے مراحل کون کون سے ہوتے ہیں آئیے جانتے ہیں والکم ڈو دا شو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈی ایس پی ٹریفک اینڈ لائسنسنگ ہیڈکوارٹرز لاہور ڈی ایس پی شہزاد خان سب آئیے ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم صاحب والیکم اسلام آپ لوگ یہاں پہ آئے آپ کا بہت شکریہ سب سے پہلے ہی بتائیے گا کہ ایل ٹی وی جو ڈرائیونگ لائسنس ہے اور ایک ریگولر ڈرائیونگ لائسنس میں فرقیا ہے جو عام لائسنس ہے جس کو آپ ریگولر لائسنس کہہ رہے ہیں اس میں لوگ کار اور موڈ سیکل کھل لیتے ہیں یہ کلاس ہے کل ایدہ کلاس ہے اور اس کے بعد ہمارے کمیرشل جو چیزیں وہ شروع ہو جاتی ہیں جیسے لائی ٹرانسپورٹ ویکلز کے لیے جو ہے وہ لٹی وی ایش ٹی وی ہیوی ٹرانسپورٹ ویکلز کے لیے اور سب سے ایمپورٹنٹ جو ہے وہ پی ایش وی پبلک سرویس ویکلز کے لیے یہ تینوں ایش جو ہمارے پاس استعمال ہوتے ہیں وہ کمیرشل گاڑیوں کے لیے ہوتے ہیں اور بیسک ان میں فرق بھی ہے یہ کار موڈ سیکل اکام آدمی کے لیے اور یہ والے تین جو میں نے آپ کو بتایا ہے ایل ٹی وی ایش ٹی وی پی ایس وی یہ تینوں جو ہیں یہ کمیرشل کیٹاگری میں ہم ان کو کنسیدر کرتے ہیں ایل ٹی وی ڈرائیونگ لیسنس کی حصول کا طریقہ کار کیا ہے اپلائے کیسے کرنا ہے کتنی فیس ہے اور ٹیس دینے کہاں پر آنا ہے ٹرافک کی ایک ایب بنائی بھی ہے جس میں ہماری روٹین میں ہر طرح کی انفرمیشن ہوتی ہے اور اسی میں یہ اپارنمنٹ سسٹم بھی ہے جس کو ہم راستہ اپ کہتے ہیں آپ اگر اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے تو یہاں سے بھی آپ کو جو ہے وہ اپارنمنٹ مل جائے گی ایل ٹی وی ہمیں جو ایج لیمیٹ ہے وہ ٹونٹی وانی ایرز ہے اور کار موٹسیکل کے لیے جو ہے وہ اٹھارہ سال ہے کیوں میٹرک سسٹم ہے ہمارا جہاں سے اس کو ٹوکن ایشو کیا جاتا ہے اس کے ڈاکومنٹس رویں سارے وریفائی کرنے کے بعد سابمیٹ کر لیے جاتے ہیں اس کا نمبر لگ جاتا ہے اپنی باری پہ جا کے وہ سائن ٹیسٹ دیتا ہے جو پراپر کمپیوٹرائز اور آن لائن ہے جب یہاں سے وہ پاس ہو جاتا ہے اگر تو روڈ ٹیسٹ کے لیے ہم اس کو باہر لے آتے ہیں گراؤنڈ میں جس میں ہم اس کو گاڑی چلا کے دیکھتے ہیں کہ بھی چلا سکتا ہے یا نہیں چلا سکتا تو پھر اس کے اندر دوبارہ اس کو اندر جاتا ہے ہمارے آفیس میں وہاں اپنے ڈاکمنٹس ہوئے وہ سابمیٹ کرواتا ہے اور پھر جو انہوں نے ایڈریز دی ہوتا ہے ہمارا لائسنس ان کے پاس پہنچ جاتا ہے لٹیوی ڈرائیویگ لائسنس کے جو کینڈیڈیٹ ہیں امیدواران ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگ کم پڑے لکھے ہوتے ہیں آپ کے ڈرائیویگ ٹیسٹ پرسیجر میں ایک ای سائن ٹیسٹ جو کمپیوٹر بیس ٹیسٹ ہے ایسے لوگ جو کم پڑے لکھے ہیں ان کی سہولت کے لیے کیا کوئی اس میں اقدام لیا گیا ہے پراپر ایک سسٹم ہے ہمارا ہے ہمارے پاس ایک آڈیو سسٹم ہے کہ جس کو اردو پڑھنی نہیں آتی تو وہ آڈیو سسٹم جو ہے وہ ہم اس کو آن کر دیتے ہیں اور وہ اسی کے تحت پر جواب دیتا ہے زیلی سے موٹر سائیسلوں کا داخلہ ممنوع ہے کا اشارہ کون سا ہے زیلی سے بخ سٹوک ہے کا اشارہ کون سا ہے ڈی ایس پی سب چو کے ایل ٹی وی ایک کمرشل لائسنس ہے جو امید بار ہوتا ہے جو ڈرائیونگ لیسنس کے حصول کے لیے آیا ہوتا ہے اس کی فیزیکل اگزامنیشن کیا جاتا ہے اس کی فیزیکل کنڈیشن کو دیکھا جاتا ہے سب سے پہلے تو اس میں ایک شامل ہے ہماری کہ لازمی جو میڈیکل سرڈیفکیٹ ہے اس کا وہ لگاؤ اور اس کے لیے ہمارے پاس اپنے پاس ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں جو اس کو اگزامن کرتے ہیں اور وہ اس کو میڈیکل سرڈیفکیٹ جو ہے وہ دیتے ہیں ڈی ایس پی شیداد خان صاحب بہت شکریہ صاحب آپ کے ٹائم دینے کا اور جو بیسیک قویسن سے ان کو ڈریس کرنے کا بہت شکریہ صاحب یہ بلکم